اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسلام علیکم ورحمت اللہ 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 ور پورا کا پورا خود بھی رکھ سکتے ہیں تو ایسے ہی اگر میت کے نام سے کسی نے قربانی کیا یعنی کسی کے والد کا انتقال ہو گیا ہم چاہتے ہیں کہ اپنے والد کی طرف سے قربانی کریں تو آپ کیا کریں ان کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں یعنی ان کے نام سے قربانی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قربانی تو کی جائے گی لیکن اس کا سواب اس کو پہنچے گا اس کا سواب اس کو پہنچے گا تو ان کے نام سے قربانی کرنا ہے اور ان کے نام سے جب قربانی کرنا ہے تو لہٰذا کیا ہے ان خود بھی کھا سکتے ہیں گوشت یا دوسروں کو بھی کیا ہے آپ دے سکتے ہیں لیکن ایک مسئلہ ذہن میں اس میں یہ رکھیں کہ اگر اس میت نے یہ وسیعت کیا ہو یہ وسیعت کیا ہو اگر نے کہ مطلب کیا ہے میرے نام سے قربانی کرنا اگر مرنے سے پہلے اس میت نے وسیعت کیا تھا کہ میرے نام سے قربانی کرنا تو اب ان کی وسیعت کو پورا کرنے کے لیے جو قربانی کیا جائے گا اب اس کا گوشت خود نہیں کھا سکتے بلکہ اس کا سارا کا سارا گوشت فقیروں کو ہی تقسیم کر دیا جائے لیکن اگر اس میت نے وسیعت نہیں کیا ہے تو پھر کیا ہے اس گوشت کو اپنے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور فقیر اور رشتہ دار کو بھی دے سکتے ہیں لیکن اگر اس میت نے وسیعت کیا ہے تو پھر اس سارے کے سارے گوشت کو کیا ہے فقیروں کو ہی دینا ضروری ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے حضرت حنش سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ دو مینڈے کی قربانی کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دو مینڈے کی قربانی کرتے ہیں میں نے کہا یہ کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وسیعت فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وسیعت فرمائی ہے کہ میں حضور کی طرف سے قربانی کروں اب ذرا دیکھنا یہاں پر اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی جائز ہے حضور نے مجھے وسیعت کیا ہے کہ میں کیا ہے دو منڈے کی کیا ہے ان کی طرف سے قربانی کرو لہٰذا میں حضور کی طرف سے قربانی کرتا ہوں اور اس حدیث کو سننے ابو دعوت کے جلد دو صفحہ نمبر تین سو پچاسی باب الازحیہ عنی المیت اس باب میں اس بات کو لکھا گیا ہے اور رد المحتار کے کتاب الازحیہ میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی اگر وسیعت کے بات کیا جائے تو اس کے پورے گوشت کو صدقہ کر دیا جائے گا اور اگر بغیر وسیعت کے کیا جائے تو جس طرح گوشت کو قربانی کرنے کے وقت اپنے لئے استعمال کر سکتے ہیں اسی طریقے سے کیا ہے اس میت کی طرف سے اگر قربانی کر رہے ہیں تو اس گوشت کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور فتاوہ بس زازحیہ میں بھی یہی بات ہے بہار شریعت کے جلد پندرہ صفحہ نمبر 144 میں بھی یہی بات ہے تو لہٰذا معلوم یہ چلا کہ اگر میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے اور قربانی کرنے کے بعد اس کے گوشت کو اپنے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کیا ہے غریب اور فقیروں کو بھی دے سکتے ہیں پڑوسیوں کو بھی دے سکتے ہیں لیکن اگر اس میت نے کیا کیا ہو اگر یہ وسیعت کیا ہو تو پھر کیا ہے اس وسیعت کے مطابق اس کے سارے گوشت کو فقیروں میں تقسیم کر دیا جائے السلام